بینک اور ایشائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے ترپن کروڑ تیس لاکھ ڈالر کا مالی تعاون فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے اور اس کی پہلی قسم بھی جل سامنے آ جائے گی آپ سے کچھ دیر پہلے ہم جب بات کر رہے تھے کہ جناب اگر کارنٹائن کرنا پڑ گیا اگر سٹی کو لاک ٹاؤن کرنا پڑ گیا تو پھر صورتحال کیا بنے گی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فرانس نے بجلی کے بل دو مہینے کے لیے ویو آف کر دیے مارٹ گیج جو پیمنٹ سی ویو آف کر دی انٹرس پیمنٹ ویو آف کر دی یورپ نے اور ہم نے کل فرانس سے بھی رٹلی سے بھی اپنے کچھ چند صحافی دوستوں کو بلایا تھا اپنے پروگرام میں انہوں نے بتایا کہ جناب ان کو مہینے کے وظیفہ مل رہا ہے اس کے بعد ان کو واؤچرز مل رہے ہیں سیونٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کے کہ اگر وہ کچھ چیز پرسیز کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کیا اس طرح کی کوئی انتظامات ہمارے پاکستان میں ہیں کیونکہ امریکہ نے بھی پچاس ارب ڈالر کے پیکج کا اناؤنز کیا ہے آئی ایم ایف نے بھی کرونا وائرس کی وجہ سے جو ڈیفیسٹ انہوں نے کہا کہ ہوتا ہے تو ہم اسے ڈیفیسٹ نہیں کہیں گے آئی ایم ایف نے بھی کچھ ٹریلین ڈالر کا ایک فنڈ بھی بنایا ہے کرونا وائرس کے لڑنے کے لیے ابھی جو سب سے بڑی ڈیمارڈ ہیں ابھی ہم سے کچھ دیر پہلے سٹاک مارکیٹ کے ایکسپرٹ جو تھے ایکانومی ایکسپرٹ بھی ہے دکٹر عمجد وحید صاحب وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ کو پیٹل پرائیسز کی پرائیسز جو ہے وہ امیجیٹلی کم کرنی ہوگی کیونکہ بہت کم ہو گئی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تو ایسی صورتحال میں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں لگڈون کرنا پڑ جائے سٹی کو تو ہم لوگوں کو کس طرح سے بینفٹ دے سکتے ہیں اور ہماری جو میشت ہے وہ کتنی متحمل ہو سکتی ہے اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشی اور اقتصادی مورد گرام الحق صاحب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا سر پاکستان اس موقع پر جب پوری دنیا اپنے عوام کو ریلیف دے رہی ہے ظاہر اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جو اس طرف جاتی ہوئی نظر آرہی اللہ کرے ہم کنٹرول کر جائیں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ شہروں کو بند کرنا پڑ گیا تو حکومت کیا ریلیف دے سکتی ہے اس وقت کی ایکنومک کنڈیشن کے مطابق کیا دینا چاہیے یا دینے کا متحمل ہو سکتی ہے حکومت تو آپ کو بتا ہے کہ اپنے ڈی ٹو ڈی افیرز کے لیے بھی کرزہ جات کے اوپر چل رہی ہے اور اس وجہ سے یہ بظاہر تو ممکن نہیں لگتا کہ وہ اپنے ہاں سے کچھ پیسہ جو ہے سوائے اس کے حساس پروگرام کے تحت دو تین سو اور اب جو ہے وہ نکال سکے مگر کیا ان حالات کے اندر وہ کیا سٹیمولیس ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو وہ ریلیف دے سکے جس کی کے سٹیٹ بودھامل ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے بہت زیادہ زور ٹیکسوں پہ رکھا اور کوئی ایسا ہمارے ہاں سوشل سکیورٹی نیٹ ورک جو تھے اور جو خاص طور پر ایمرجنسی کے اندر آپ کے پاس ایسے فنڈس کا اجراح ہونا چاہیے جہاں سے آپ لوگوں کو یعنی جن ممالکیاں مثال دے رہے تھے وہاں تو یونیورسل پینشن ہے وہاں تو سوشل سکیورٹی کا نظام ہے وہاں تو بہت سا پیسہ گورنمنٹ نے انڈورمنٹ میں رکھا ہوتا ہے تو یہاں کام از کم اگر وہ پرائیوٹ سیکٹر کو ٹیکسز میں اور دوسرے جگہ سے ریلیف دیتی یعنی کہ ہمارا جو مارک اپ کا ریٹ ہے وہ کم ہوتا پیٹرلز کی پرائیسز کیسے نیچے آتی تو پھر یہ ہو سکتا تھا کہ جو اس کا ابزورب کرنے کی پاور ہے پرائیوٹ سیکٹر کی وہ بڑھتی اور وہ اپنے ایمپلائیس کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ دے سکتے مگر ان حالات میں بھی ریاست جو ہے اگرچہ وہ اگر اپنے اور معاملات کے لیے جو لے سکتی ہے امداد وہ تو ہمیں مل ہی رہی ہے مگر کیا اس کا ہم کیسے ٹارگٹ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس تو تھرٹی سیون ملین ہاؤس روڈ کا صحیح ڈیٹا بھی نہیں ہے لاس سینس میں نے ہوا تھا کہ وہ کہاں پہ ہیں ان کی ارننگ لیولز کیا ہیں ڈیموگریفکلی کہاں پہنچنا ہے کیا ہمارے پاس وہ انفرسٹرکچر وہ سپلائی چینز ہے یا نہیں ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم نے نیشنل ڈیزاسٹر جو آثورٹی تو بنا لی مگر آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی اس طرح کا کوئی ڈیزاسٹر آیا ہے تو کوئی ایسی تیاری ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہی جو عمومی طور پر جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا تھا تو اس کے دونوں پہلو ہیں ایک تو آپ کا اگر اس کو پریونٹیو کی طرف لے کا جاتے تو جو ہماری اس ڈیزاسٹر کو روکنے کے لیے جو ہم نے جنسی بنائی دی اس کا کیا رول ہے دوسرا ایک نامی پہلو ہے جس میں ظاہر ہے کہ جہاں جتنا پبلک سیکٹر میں ہمارے پاس سوائے سرکولر ڈیٹس کی کہانیوں کے اونچے شرعہ کے جو ہیں انٹرسٹ ریٹ کے اور بیجا ٹیکسوں کے اب اگر یہی ٹیکسوں میں نہ ڈرائیا گیا ہوتا کانومی کھلی ہوتی مارکٹیں چل رہی ہوتی ہماری اکانومی کی اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ برا رول جو اس طفح پلے کیا وہ ہم نے جو خامخواہ ایک ٹیکس کا ہوا کھڑا کر دیا کہ ہم 5.5 کریں گے پھر 5.2 کے آگئے ایک سیچویشن لیتے ہیں کچھ اس کی اوپر رائے دیجئے گا بگوز تمام اداد و شمار فیکٹس اور جو کلیریٹی ہے ایک ایکانومی کی پاکستان کی وہ آپ کے پاس ہے ہم تو بہت ویک ہیں اس بارے میں لاہور اگر لاکڈان ہو جاتا ہے مثال کے طور پر صرف ایک سٹی لاہور کو لاکڈان کر دیا جاتا ہے تو جو لاکڈان کا مطلب ہوتا ہے نہ باہر جا سکتے ہیں نہ کوئی اندر آ سکتا ہے تو اس لاہور نے سروائیو کرنا ہے مارکٹس ٹوٹل بند ہوں گی سڑکوں پر کوئی ہوگا نہیں ہو کا عالم ہوگا ہر بند اپنے گھر میں ہوگا آپ کو پانی وجلی گیس وغیرہ تو ٹائم پر مل رہی ہوگی انٹرنیٹ مل رہا ہوگا آپ اپنے گھروں کے اندر بند ہیں مجبوری ہے تو آپ کو شاید ہاسپٹل جانا پڑ جائے ایسی صورت میں پاکستان کی ایکانومی ایک سٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہے مارکٹس اور جو آپ کی عام اشائے خرد و نوش ہیں وہ تو اس لوگ ڈاؤن میں بھی میسر ہوں گی مگر ان کی ڈیمانڈ کنٹریکشن اس طرح ہو جائے گی کہ کچھ لوگ تو ایکنومکلی وائیبل ہی نہیں ہوں گے کہ وہ چیزیں خرید سکیں جب ان کا روزگار خطب ہو جائے گا ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں کام آمدنی والے لوگ ہیں اور وہ امپلائر جو اس ابزورب نہیں کر پائیں گے اس دھچکے کو تو وہ اپنے امپلائر کو سیلری نہیں دے پائیں گے تو یہ وہ جگہ ہوتی جہاں پہ آپ کے جو ریاست ہے وہ اپنے ریسورسز کو سامنے لاتی ہے ٹارگٹ کرتی ہے اور لوگوں تک جو ہے پہنچتی ہے مگر وہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ابھی تک ہمارے ہاں تو بیسک ڈیٹا کولیکشن یعنی لاس سینسز کی ابھی تک جو ہے وہ سرکاری حصیت ہی نہیں مانی گئی دوکسر کہا یہ جا رہا ہے مختلف ایکسپرٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کم از کم جو پیٹرل پرائس ہے وہ اگر بیس سے بائیس روپے یا پچیس روپے تک کم کر دی جائے تو بہت حد تک چیزیں چینج ہو جائیں گی بہت بڑا ریلیف مل جائے گا اس کی کیا اثر پر سائنس ہے یہ کیسے تانہ بنا ملتا ہے ایکانومی کے ساتھ چیکے نا چونکہ ہمارے ہاں بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ پی ایل کے اوپر اور ایک تو ہماری جو الیکٹسٹی کی آپ کو پتہ ہے جنریشن وہ کروڈ آئل کے اوپر جا چکی ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ جو ٹیرف ہے اس کے ہائی ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو انپٹ مہنگا اور دوسرا بہت زیادہ ہم نے معاہدے ایسے کیے ہوئے ہیں جہاں ہم نے ان کو ہائی ریٹرن انشور کیا ہوا ہے اور اب جب یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے تو اس میں ایک تو لوگوں کی جو کنزمشن ہے مگر اس سے ریلیٹڈ آپ دیکھیں گے کہ فارمرز بھی جو ہیں وہ ڈیزل یوز کرتے ہیں جہاں وہ اپنے ٹیو ویلز چلاتے ہیں ٹریکٹرز چلاتے ہیں تو ایک بہت بڑا کانومی کا حصہ جو ہے ٹرانسپورٹیشن کا ہو آپ کی جو ہے وہ انڈسٹری کا ہو وہاں یہ ایک بہت ضروری یعنی کہ آپ کی ایک انرجی اور اس میں پی ویل دو بہت اہم رول ادا کرتے ہیں قیمتوں کے تائین کرنے میں اور اس وقت چونکہ ہم آپ نے دیکھا کہ دس پرسنٹ سے تو ابھی بھی زیادہ ہی ہے انفلیشن یہ تو ہائیسٹ ریکارڈ پہ بھی گئی ہے چودہ سے اوپر تو حکومت کی جو پشکی پالیسیز تھی یہ تھی کہ ہارٹ منی لینے کے لیے آپ انٹرسٹ ریٹ ہائی رکھیں اور کور انفلیشن پہ ہم نے سب کانومیسٹ جو تھے وہ لکھتے رہے کہ یہ سٹیٹ بینک کی پالیسی بلکل غلط ہے کہ آپ چار پانچ بلینڈ ڈالر کی خاطر پوری اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں اور دیکھا جب آئل کی پرائسیز بھی گریں تو انہوں نے پٹرولیم لیوی کو ایک سو پرسنٹ سے بھی اوپر بڑھا کر انہوں نے سرپیتک لگانے کی جازت تھی تو اس کو بھی بینیفٹ کو پاس آن نہیں کرنے دیا تو اس کا ڈیلیمہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ٹیکسز میں کمی ہے حکومت کو اپنے اخراجات چلانے کے لیے پیسہ نہیں اب یہ ہوگا کہ باہر سے چونکہ آپ کو امداد آ جائے اور اس کا صحیح ڈسٹیبیوشن اور استعمال ان لوگوں تک ہو جائے جو نیوٹی ہے I got you a point sir Thank you very much Thank you very much for time sir Thank you very much I got sir ایک break لیتے ہیں ناظرین